یہاں پہ روایت ہے اُتیا عمر و بیراجل انسکران عمر کے پاس ایک شاس کو لائے جو مست تھا جو نشئر کے عالت میں تھا جلد ہے ہوں عمر نے اس پہ درے لگائے حد جاری کیا قال ہے انما شریف تو میں شراب ہی اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا ہے میں نے آپ ہی کے مشکیزے سے پیا ہے آپ کے مٹکے میں جو شاہے جو ہے اگر پانی ہے تو وہی میں نے پیا ہے اگر شراب ہی تو میں نے تمہیں حد پی کیوں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو بنی اسرائیل کی آیت بنی اسرائیل کے لیے جو آیت تھی سورة علیہ آرہا ہے اس میں میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اس نے حضرت عبو بغض صلی اللہ علیہ وسلم پہتا تھا میں نے تمہید کے لیے پڑھنی کہ اللہ پاک نے یہ آیت ناظر فرما ہے جس میں حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ اللہ تمہارے سمن کو ہلا کرے گا اور اللہ تمہیں ان کے بعد زمین کی حکومت عطا کرے گا اسرائیل نمونہ نے کیا ترجمہ حکومت کی آئیت تو میں نے یہ صرف ثابت کرنے کے لیے کیا کہ چھلافت جو ہے کا مطلب حکومت ہوتا ہے ائر غوصہ علیہ السلام نے جنہوں کو فرمایا وہ سارے گہر محسوم تھے یہ تمہید کے لیے تھا میں نے پہلے کبھی یہ نہیں کہا آپ کے حضرت عبو بغض صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کوئی نام ہے آمکہ میرے اوپر یہ غصہ عورت ہے ابھی میں آج قرام سورت حج کی صورت حج ہے جن مسلمانوں سے کار لڑا تھے کیونکہ وہ بہت سائے گئے اس وجہ سے انہیں بھی جہاد کی اجارت دے دی گئی اور اللہ تو ان لوگوں کی مدد پر یقین قادر قادر ہے یعنی اللہ پاک نے یہاں پر مہاجرین کی نشرت کی بشار سنای اور اعلان کر دیا کہ اللہ قادر ہے ان کی مددی ہے بڑی ہے اس کے بہت دوسری آتے کے بعد ہے یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے اللہ دون امت کلناہم فی الارض یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روح زمین پر قابو دے دیں یعنی انہوں کو حکومت دے دیں حقام السلاة وآتہ وزکاة وعمر بالمعروف بنعاو عن الموتر تو یہ کیا کریں گے یہ نعب قابم بھی اسے نمازی عطا کریں گے اور حقات دیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے اور بری بات اسے لوگوں کو روکیں گے اور یوں تو سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے قیار میں ہے یعنی اس آیت میں یہ تین آیات ہیں جس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کو جہاد کی اجازت دی ان کے حالوں کے بعد تکلیف ان کے بعد اور یہ اعلان کر دیا اگر اللہ کا قادر ہے ان کی مدد پر مدد ہوگی پھر کیا ہوگا اب ان کے پاس حکومت ہے اب ان کے پاس آئے گی اور ان کے پاس اب حکومت آئے گی یہ ظلم نہیں کریں گے جس طرح مشرقیوں کا پہ کیا کریں گے یہ بھی قرآن پاک میں بشارت ہے محاضر ان سے کون کو حکومت آتا ہوگی اسی طرح صورت نور میں ہے آیت نمبر اللہ پاک نے فرمایا وعدہ ہے ایمان والوں میں سے ایمانان والوں میں سے تم میں سے جنہوں نے صالح عامال کی ان کو زمین کی حکومت آتا کرے گا یہاں پر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ تم نے حکومت دے گا بلی اسرائیل کو ابو صالح علیہ السلام نے بتایا بشارت کی ان کو حکومت ملی یہاں پر ایک نے کتنی آیات ہیں میں نے احادیث بتائیں حیات القلوب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بشارت سنائی دی وعدہ کر کے بشارت سنائی دنائی گئی کہ تمہیں حکومت آتا ہوگی اب یہ حکومت جو اللہ پاک نے بشارت دی وعدہ کر کے یہ حکومت ملنی تھی ملنی بھی ابھی سوال اس سے کون نے مشاہدہ متواتر تنی شیعہ یہودی میں سارا جنہا کہے گی خلافت عبدالبکر عمر عثمان علی مرطزہ قلوبی اس کا انکار مگر ان خلافت کا انکار یہودیوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ظالم ہے کہ انہوں نے گسب کی حکومت نصاروں نے کیا یہودیوں نے کیا رومیوں نے کیا یمن والوں نے کہا شان والوں نے کہا جن کفار کی حکومت پر صحابہ کی خلافت آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ گسب ہیں یہ گاسب ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات القلوب سے بتایا بشار سنائی صحابی کو تمہیں کڑے کڑے پہنو گے اور فرمایا خلا کو قتل نہ کرنا خلا قبیلے والوں کو خلا قلیصہ کو جرا کر وہاں پر مسجد بنا دینا حضرت عمر فاروق جو مسجد بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد کہا ابھی آتے ہیں یہ قرض میں مقبول جو انہوں نے کمی سے نکل کیا ہے انکل کیا ہے صورت تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ میں فرمایا میرے بعد ابھی پکر خلیفہ بنیں گے اور اس کے بعد آپ کے بعد اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو بشارت یہ بشارتیں تو اسمائے گئے یہ پوری ہوئی ہیں رہا سوال کہ انہوں نے کہا نسل اقلافت کے لئے عقابری نے کہا یہ اس طرح ہے جس طرح میں کہوں کہ سارے قرآن میں کسی صاحبی کا نام نہیں سوائے حضرت زید کے اس میں حضرت علی کا بھی نام نہیں اس میں کوئی جوز کی بات ہی نہیں میرے قرآن کا کہ میں علی کا نام نہیں لکھا ہوا وہ انکار نہیں لکھتا میرے قرآن کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لکھا ہوا وہ انکار نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام لکھا نہ ہو اور وہ ہے نہ ہو یا اس کی کوئی ایمان کا انکار ہو یا انکی صداقت کا انکار ہو یا میں اقابرین جو لکھا ہے یعنی جس طرح شیعہ سننا چاہتے ہیں اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسی آیت نہیں کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں اللہ ہی حلیفہ بنے گا انہوں کا مطلب یہ ہے یعنی تائین نہیں تھا مگر اللہ پاک نے بشارت سنائی کہ حکومت دودہ وہ ملی تھی ملی بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو پاکر شدیق کو نہیں ملی کہ عمر فاروق کو نہیں ملی تو کس کو ملی وہ حکومت کن کو ملی جس کی بشارتوں کے لیے ایک نہیں پتہ نہیں کتنی آیا ابھی رائش کا سوال بنی سقیفہ میں اقلاف نہیں تھی جب قرآن پاک میں تھا میں نے پہلے کہا بشارت ہی بشارت سب کے سامنے تھی دعوت الزل اشیرہ کے بشارت سب کے سامنے حیات القلوب اردو شیعہ ترسیمہ اس کو بھی نہیں مان رہا اور میں اس کے سامنے کیا پڑھ اس کے بعد حیات القلوب سے دو سوئیہ عادیس پڑھی ابھی اس کا جو سوال ہے پانی سقیفہ میں اقلاف ہوا اقلاف کیوں ہوا اقلاف کرنا کسو رہے ہیں مہاد اللہ کا جواب سنے ایک مسجد ہے اقلاف ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر مسجد بناو دوسرا کہتا ہے کہ یہاں پر نہیں یہاں پر بنو یہاں کہتا ہے یہاں پر نہیں یہاں پر بناو اقلاف ہو گیا اقلاف ہوگا آخر اجنہ یعنی سب مطمئن ہو گئے فلا جگہ پر مسجد بناو مگر جب مرجد بن گئی بن گئی تو جس کا اقلاف ہے ابھی وہ بھی کسی میں مرجد میں نماز کرے کسی طرح ابو بگر صدیق اقلاف ہتے جب خلیقہ بننے سے پہلے کسی کو اقلاف ہوا بھی ہوگا مگر اللہ پاکہ وعدہ تھا حکومت دینے کا وہ حکومت ملی ملنے تک جو بھی معاملات ہوئے اللہ کی قدرتی ان کی حکمت تھی انہی کا فیصلہ تھا مگر اللہ پاکہ انہیں وعدہ کیا خیر پورا ہوا ابھی یہی بادری سیاہ تفسیر سافی تقریبا آج کتابوں آج زیادہ کتابیں جس میں لکھا ہوا ہے کیا یہ حکومت کس کو ملنے تھی کیا حضرت علی المتضاء کو لائی صلی اللہ علیہ وسلم عمر شہیر اسی صورت عالم رہن کی تفسیر میں تفسیر سافی میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے کہ میرے رسال کے بعد حکومت کے خلافت حضرت علی کو دی جائے اللہ پاکہ نے انکار کر دی یعنی اللہ پاکہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المتضاء کو خلیفہ بنانے کا یہ بھی شیعہ تفسیر سافی کے علاوہ بھی بہت کتابوں میں یہی لواحات الفاظ آگے یہی وضوع ہے کہ اللہ پاکہ حضرت علی المتضاء کو خلافت دینے کا ارادہ نہیں تھا ابھی آپ نے جو بھی آپ سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ تفسیر سے انشاءاللہ تعالیٰ جواب آپ دیتا رہوں گا باقی آپ موضوع پر رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے یہ جو خلافت کی اس میں حکومت ضروری ہے حکومت نہیں ہوگی تو خلاف حضرت علیتہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ اور حیات القلوب میں ہے تو بعد شائطہ ہوگی اور آخرت بھی ملے گی حیات القلوب میں ہے جمن فتح ہوگا کام فتح ہوگا کہ کن تی خلافت فتح ہوا اب بھی میرے آج سے سوالیں ابو بکر صدی کی خلافت پر انکار کرتے ہو تم روم کے بادشاہ کا انکار نہیں کرتے کہ حضرت علی کی خلافت ان کو مل گئی تھی انہوں نے قبضہ کیا تھا شام کے بکرانوں پر اطلاق نہیں کرتے ایسر اپسرہ پر اطلاق نہیں کرتے اس وقت حضرت علی المرتضاء جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ پورا ہے نہیں پورا ہوگا نہیں ہوگیا ہوگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین شیخ صاحب کافی پریشان ہیں ان کے پاس آیت کوئی نہیں ہیں انہوں نے ایک وعدہ دیا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت کریں گے یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ عمر خلیفہ ہے عثمان خلیفہ ہے ان کو کوئی ایسی آیت نہ قرآن میں ہے نہ کسی کا قول ہے یہ بچارے وسلم کے ادھر گاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو اسی طرح کہانیاں سناتے رہتے ہیں یہ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ کوئی حق بھی ہے تو میرے بھائی اگر ابو بکر عمر عثمان کے خلافت پر نص موجود تو آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دی کہ انصار تو پھر کافرت ہے نا انصار نے کہا کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کا خلافت نہیں ہے قرآن میں تب ہی انصار کے لیے عزتدار لوگ ہیں خلافت ان کو ملنی چاہیے اور کہتا ہے کہ بھئی تم جا کے ابو بکر جرہ سے بیعت پر اس کا کیوں تم نے جواب نہیں ہے تمہارے اکھابر نے بولا کسی کے خلافت پر نص نہیں ہے یہ کہا نا ان اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام کے ساتھ نام کے ساتھ موجود ہے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اشارے کے ساتھ کہ فلانی کو خلافت مل جائے اس کے اوصاف بتا دے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلان شخص کو خلیفہ ملنی چاہیے اس کو نام مثلا نام نہیں لیا ہے اوصاف بتا دیئے یہ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کا اجمع ہے اس مسئلے پر تو آپ ایک ایسی عجیب نرالی بات جس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے اس کو لے کہیں اچھا پھر کہتا ہے کہ میں نے وہ آیل جو ہے میں نے مقدمہ کے طور پر پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی وہ اس طرح نہیں کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی وہ یہ ہے کہ عدو کو اللہ ان کے دشمن کو اللہ حلاق کرے گا ان کی جگہ ان کو لائے گا ان کی جگہ ان کو لائے گا اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ان کو لائے گا دشمن کی جگہ پر وہ دشمن حلاق ہو جائیں گے دشمن کی جگہ یہ لے لیں گے ان کے جانشین ہوں گے خلافت کے لفظی معنی حکومت کے نہیں ہے میرے بھائی خلافت کے معنی ہے کسی کی جگہ لے لینا کسی کی جانشین بن جانا اچھا پھر میرے بھائی آپ نے یہ آیت پر یہ کہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے ابو بکر مر کی خلافت ہے یہ اس میں تو ابو بکر مر کی کوئی حائی نہیں ہے ابو بکر مر کی کوئی حائی نہیں ہے اس کو خلافت میں نے کہا جو ترجمہ دیکھنا چاہتا ہے اس میں ابو بکر مر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کی حکومت سے صرف یہ ان کا ادعائی ہے اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دے دیں یہ نماز پڑھا کریں گے زکاة دیا کریں گے اور معروف کا ادا کریں گے اور منکر سے بچائیں گے تو کس نے بولا یہ ابو بکر مر ہے بھائی اس سے مراد ابو بکر مر ہے کس نے بولا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد ابو بکر مر ہوئی نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی جو شرح معانی الاثار میں آیا ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ان کو حکومت ملی ہے اور انہوں نے نہ اقام صلاح کیا نہ اقام زکاة کیا ہے بلکہ انہوں نے اقام شرح کیا ہے یہ شرح معانی الاثار ہے جلد نمبر رابع چاپ عالم الكتب ہے میں روایہ اس کو اچھی طرف سے سن لو یہ صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ ہے یہاں پہ روایت ہے اتیا عمر و براجل انسکران عمر کے پاس ایک شخص کو لائے جو مست تھا جو انہیں شئر کے عالت میں تھا جلد ہوں عمر نے اس پہ درے لگایا حد جاری کیا اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا ہے میں نے آپ ہی کے مشکیزے سے پیا ہے آپ کے مٹکے میں جو شاہ جو ہے اگر پانی ہے تو وہی میں نے پیا ہے اگر شراب ہے تو میں نے تمہیں حد پہ کیوں جاری کیا ہے اس نے کہا وہ انکان اس نے کہا کوئی بات نہیں میرے مٹکے سے پیا ہے پھر بھی وہاں پہ دوسرے میں آیا کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس عمر کے نوکر کے پاس وہ بڑا پیاسا تھا کہا اس کو پانی اس نے کہا مجھے پانی پلا ہو شربت پلا ہو اس نے شربت نہیں پلایا پھر وہ خود چلا گیا عمر کے جو مشکیزہ تھا فشربہ منحفظہ کر عمر کے مشکیزے سے اس نے جو پیا ہے وہ مست ہو گیا ہے کہ خلیفہ شراب پیتا ہے مست ہو جاتا ہے جو اس کے بوتل سے پی لے وہ مست ہو جاتا ہے پھر عمر نے خود بھی عمر نے خود اس پہ جہد جاری کیا اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا ہے کہتا ہے کہ تم مست کیوں ہو گئے میں پیتا ہوں میں مست نہیں ہوتا آپ پیتے مست ہو جاتے ہیں میں نے آپ کی مستی پہ آپ کو لگایا ہے یہ اقام الصلاة یہ یہ آپ کے کتاب ہے یا میری کتاب ہے اس کے بعد آپ نے جو احادیث پڑھ گیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ بھئی تم فلان بادشاہ کے کڑے تمہیں ملے گے اس کا عبو بکر عمر کی خلافت سے کیا تعلق ہے یہ تو نہیں ہے اس میں کہ عبو بکر عمر کی خلافت برحق ہے ہم انکار نہیں کرتے کہ عبو بکر عمر کو حکومت ملی ہے ہم اس بات کا منکر ہیں کہ عبو بکر عمر کی خلافت شرعی ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسرہ و قسر کے محل مسلمان لے لیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لے لیں گے وہ جو لے لیں گے ان کی حکومت بھی شرعی ہوگی یہ تو کسی ظالم حکومت کے ہاتھ بھی ہو سکتی ہے کسی شرعی حکومت کے ہاتھ بھی ہو سکتی کسی غیر شرعی حکومت کے ہاتھ بھی ہو سکتی تو آپ نے جو روایات لائے ہیں شہر کتب سے گرچہ وہ حجت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اردو میں پڑھئی ہیں روایات عربی میں نہیں پڑھئی ہیں لیکن اس کا کوئی مدعا نہیں بنتا کہ بھائی یہ جو ہیں خلافت جو ہے یہ جو لوگ فتح کریں گے ان کی حکومت شرعی ہوگی اس میں اسی کوئی بات ہی نہیں ہے آپ حدیث لیکھائیں شیعہ کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشارت دیتا ہے کہ فلان شخص کڑے پہنے گا فلان بادشاہ کا وہ صحابی پہن لیا اس نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کا زمانے کا بادشاہ مسلمانوں کو جو بادشاہ ہے وہ شرعی بادشاہ اس کا مطلب بلکل اس کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے شرعی ہو کوئی غیر شرعی ہو اس سے اس کا تعلق ہی نہیں اچھا آپ نے آئے استخلاف پڑھئی ہے میں آپ کے خدمت میں آرز کرتا ہوں میرے بھائی کہ آئے استخلاف کے متعلق کہ آپ کے پاس نہ ابو بکر کو پتہ ہے نہ عمر صاحب نہ عثمان نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت سے اس کا تعلق ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی کتابوں میں جا کر دیکھو کسی صحابی کا قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا کسی تابعی کا قول اپنی کتابوں کہ یہ ابو بکر عمر کی خلافت سے تعلق رکھتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ اس کا تعلق کس سے ہے میں آپ کے اپنی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ اس کا تعلق کن سے ہے شیعوں کے نزدیک تو بلا شک بلا رہے متعدد روایات ہیں اقوال اہل بیت علیہ السلام ہے کہ یہ آئے استعائے کا شعر نزول اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے ملاحظہ کریں یہ کتاب الجوہر المضیح طبقات الحنفیہ آپ حنفیہ نا آپ کو عربی نہیں پڑھنا تھا یہ طبقات الحنفیہ حنفیہ کے اکابر محدثین اور اعلام اور مشتہدین کے زندگی نامیں ہیں یہ اس میں دیکھیں اس میں صفحہ نمبر تین سو اورتیس میں حاکم حسکانی کا ترجمہ ہے کہ بہت بڑا محدث تھے اور حافظ ابو الحسن دارقتیس کے شاگر تھے سن رہے ہیں نا بھائی جی 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 یہاں پہ ملاحظہ کریں آیہ شریفہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ تعالی خلیفہ بناتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میں خلافت تین لوگوں کے لیے ایک آدم کے لیے ایک دعود کے لیے اور تیسرہ کس کے لیے والخلیفت الثالف اب آئیے صحابہ کا اپنا قول میں دکاروں کہ آیہ کس کے متعلق ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمیل الصالحات آپ نے جو آیات پڑھیں ہیں اس کے میں عبوبق رمر کا تعلق ہی نہیں ہے عبوبق رمر نے کبھی نہیں بولا کہ آیا تمہارے کسی صحابی نے نہیں بولا میری بات باری نہ کسی تابعی نے بولا ٹھیک ہے نا آپ جو ہیں جھوٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ ملاحظہ کر عبداللہ ابن مسعود ہے صحابہ میں اکابر صحابہ میں اس کا شمار ہے عبداللہ ابن مسعود ہوا ہیں جن کے متعلق وہ قرآن مجید کے اکابر مفسرین میں سے صحابہ میں والخلیفة الثالث علی ابن عبی طالب کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا تیسرا آدم اور داود علیہ السلام کے بعد تیسر خلیفہ کون ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے لقولی تعالی کیونکہ اللہ نے بولا قرآن میں جیسے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے والا ان کو خلیفہ بنائے گا یعنی آدم و داود یعنی آدم و داود ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا اپنی کتاب میں ایک حدیث دوسرے حدیث میں دکاف کو دکا دیتا ہوں خود علی علیہ السلام سے صفہ نمبر چار سو بارہ میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا اپنا قول ہے یہاں پر کہ انی اقسموا باللذی فلق الحب میرا وقت بہت کم ہے کہ یہ فرماتا ہے کہ آیا میرے متعلق وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یہ میرے متعلق یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے یہ کہنا اس کا علاوہ تابعین کا بھی قول ہے تو میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے ابو بکر عمر کو دیا ہے ابو بکر عمر کو کیوں خود نہیں پتا کیوں ابو بکر عمر کہہ رہے تھا کہ تم جا کے اسے بیعت کرو بیعت کرلو تم ابو عمید جراح سے تو اور یہ صحابے یہ پاگلتے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا آل محمد عبداللہ ابن علیہ السلام کے لئے نازل ہوئی ہے الحمدللہ ختم ہے منازل یہ کہیں اس کے بعد جدال ہی نہیں ہے کیونکہ آپ صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہیں سر میرے ٹائم ختم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ یاری نے پہلے کہا کہ بنی اسرائیل کے لئے خلافت کا لفظ راہ سے مراد حکومت نہیں میرے ہاتھ میں تفسیر نمونہ ہیں تجھے نمونہ نظر آ رہا ہے شیعہ کا ترجمہ اور تفسیر ہے کہ سکھے نمبر پاندر دو سو اعیز پر لکھا ہوا ہے اس تعبیر میں زمینی ہے یہ اثبات طرح بشارہ ہے کہ آنے والے زمانے میں تم لوگ اس آدمائش پر پورا نہ ترسکو بلکہ تمہارے ہاتھ میں بھی جب قدرت و حکومت آ جائے گی جب قدرت و حکومت آ جائے گی یہ تفسیر نمونہ ترجمہ اور تفسیر حکومت ہی کیا ہے بنی اسرائیل کے لئے اور یہ بنی اسرائیل جس کو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کہا کہ گیر معصوم بھی تھے اور ان کو وہ حکومت ملی بھی صحیح ٹھیک ہے پہلے تو یہ اس کا جواب ہو انہوں نے کہا کہ اللہ دینہ مکنم فی الارض سے مراد ابو بکر فیق حضرت عمر فاروق نہیں ہے وہ تو معاذ اللہ شراب روایت میں کہا لکھا وہ پیچے دیتا کہ اس مٹ کے دیتیا ہے تو آپ کا ہے اب اسے بات کرنے تو بیچ میں نہیں بولو بیچ میں نہیں تو اس بات میں انہوں نے کہا اللہ دینہ مکنم فی الارض سے مراد ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ابھی میں پڑھتا ہوں وہی آیت اللہ دینہ مکنم فی الارض یہ آیت ہے سورة حضرتی تالیس پھر چالیس پھر تالیس تمہیں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے اللہ دینہ مکنم یہ ایسے ہیں اگر ان کو حکومت دی جائے اون اللہ دینہ مہاجرین اور مہاجرین چیہ باتیں اللہ دینہ اخرجو من دی آرہن جنہوں نے دیر حق اللہ اینجا قولو ربنا اللہ جنہوں نے بغیر کسی ظلم کے ناحق اپنے دھر تالہ گیا ان کے لئے اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسے ہیں اگر ان کو حکومت دی گئی تو کیا کریں گے نماز پڑھیں گے زکاة دیں گے زکاة دیں گے زکاة دیں گے اور منکرین زکاة پر یہ منکرین ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس طرح ہوں گے اگر اس کے خلاف کوئی روایت تو ہو بھی جو اس آیت کے خلاف بھی ہو کوئی چھوڑ نہ پڑے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مہاجرین ایسے ہیں وہ جس طرح ہیں جس طرح ہیں اب ابو مقر ستی کی حجرت قرآن سے ثابت حضرت عمر فاروق کی حجرت متواتر فریقین کے پاس ثابت کے مہاجر حضرت عثمان گنی کی حجرت فریقین کے پاس مسلمہ ہے جس طرح مہاجرین مہاجرین کو حکومت ملے گی یہ بشارت ہے ابھی مہاجرین میں سے جن کو ملی مدیا نہیں ملی اللہ نے جو بشارت دی وہ سچی ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ پاک نے جو وعدہ کیا پورا ہوا کیا نہیں وہ بالکل ہوا دنیا نے دیکھا کہ پورا ہوا میں نے اسے سوال کیا ابو بکر ستی کی حکومت پر اقراض کرتے ہو ایران ایران کا اس وقت حاکم تھا اس پر اقراض نہیں کرتے اللہ یار سنو اسی وقت روم کا جو بادشاہ تھا اس پر اقراض نہیں کرتے حضرت علی روطزہ کا حضرت عبو بکر حاکم تھے اس کے باوجود دنیا میں کتنے حکمران تھے کسی کی حکومت پر ان کا اقراض نہیں ابو بکر صدیق پر اقراض تو ہے عمر فاروق پر اقراض تو ہے حضرت عثمان کا ہی پر اقراض اقراض اس وجہ سے یہ کہ گزب کی حضرت علی مرتضیٰ کو ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ایکڑ پر بھی ایک دریت پر بھی حکومت نہیں تھی ان سے گزب نہیں کی گئی گزب کی گئی کن کی یہودیوں کی حکومت نصاروں کی حکومت مشرقین کی حکومت ان پر قبضہ کیا گیا ان پر صحابہ قرآن کی خلافت قائم ہوئی وہ ہی ان کی نصار اقراض جسر کی گئی ابھی انہوں نے پھر کہا کہ یہ آیت استخلاف جو ہے حضرت علی مرتضیٰ کے لئے ہم نے کب انکار کیا کونس کے لئے آیت استخلاف میں حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں جو تم نے روایت پر اس میں کہا کہ حضرت ابوبا صدیق مراد نہیں وہ شامل نہیں دونوں روایت دونوں بات کرنے نا کیوں میں بات پوری کروں میں کہا کہ ابوبا صدیق حضرت عمر فارق حضرت علی مرتضیٰ ان سب کو حکومت ملی سب شامل ہیں اگر یہ نہیں ہیں یا تو انکار کرو کہ اس آیت میں حکومت نہیں ہے میں تمہا شیعہ کتاب کے خان حکومت اگر حکومت بتاؤ حضور علیہ السلام کے بعد کمران کل کمر کون معاملین کی امیر بنے کون خلیفہ بنے ہم خلیفہ لب کیوں کہتے ہیں اللہ فاغ نے فرمایا وہ زمین پر خلیفہ بنیں گے اور یہی بعد میں نے یہ کتاب تصویر کمی میں بھی روایت تصویر مقبول میں بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت حفظہ نے فرمایا میرے عباد ابو فقر خلیفہ بنیں گے پھر عمر بنیں گے اور پھر میں تفتیر سافی سے روایت بتائی پران کے آیت کے تفتیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا ارادہ تھا حضرت علی مرطدہ خلیفہ بنیں حکمران بنیں مگر اللہ نے اتار کر اسی آج نو روایت مختلف کتابوں میں اسی آج کے تفتیر میں موجود ہے کہ اللہ کا حضرت حضرت مرطدہ خلیفہ بنانے کاف ارادہ نہیں تھا پھر میں آپ کو دوسری روایت سنایتا ہوں سیاہ کتابوں سے حیات الکلو کا کوئی جواب نہیں روشنی ہو گئی اور فرمایا مجھے یہ ملک آتا ہوا مجھے یہ ملک آتا ہوا رسول اللہ نے فرما مجھے آتا ہوا آبا خوش ہوگئے کہ ہم فتح کریں گے وہ کن کے دور فتح آہ ایسے نہیں ہے آپ بیج میں نہ بولا کریں پلیز نہیں بول رہے کیا کریں تو میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خلیفان بنانے کا ارادہ کر جاتا ہے یہ شیعہ کتاب میں نے روایت پڑھی پر آتے ہیں میں نے جو بھی مشارت پڑھی قرآن سے پڑھی شیعہ کتاب اسے احادیث پڑھی ہیں اس پہ ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا کہ حکومت ملی تھی ملی تو صحیح کس کو ملی جو اللہ آدھا کرتا ہے ضرور ملی یا نہیں ملی اگر ملی تو اس کے بعد میرا جو سوال ہے کہ سوال کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیا کہ راڈ پیٹر صاحب بیٹ میں آگے میرے سوال ہو گیا وہ تک دیت ہے اس کے بعد میں سوال میرا ان سے ایک سوال ہے میرا ٹائم میرا میں سوال کرتا ہوں آپ میرے سوال کے جواب دے دیں میں اپنا ٹیس سیکنڈ ایک منٹ آپ دے دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے کہ رسول کے فوراً بعد کسی فاسق حکومت کوئی حکومت نہیں کر سکتا ایسی آیت ہے قرآن میں میں انتظار میں ہوں کیا قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت ہے کہ نبی کے بعد ایک فاسق حکومت نہیں کر سکتا تو ایسی کوئی آیت نہیں کیا اب میرا دوسرا آپ سے سوال ہے اپنی باری میں آپ توضیح دے دی جب آپ کی باری آئے گا کہ اس آیہ میں کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ کے فوراً بعد جو حکومت کرے گا وہ حتماً صالح ہوگا یہ حکومت جو ایمان والے عمل صالح بچا لاتے ہیں ان کو اللہ حکومت دے گا تو اس میں کہاں فرمایا ہے کہ بلا فصل جس میں بھی چیز تھا وہ مسکر تھا نا مشکیز میں جو بی تھا اگر ایک شخص نے پیا اس کو مس دویا عمر صاحب نے خود اس پر بھائی پلیز میرے میرے بھائی میں نہ بولو میرے بھائی میں نہ بولو نا پلیز عمر صاحب نے خود اس پر کوڑے لگ نا اس کا نتیجہ کہ اس کے مشکیز میں جو بھی تھا وہ شراب تھا اس کا انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا اس کا جواب تفسیر نمونہ سے پڑھا تفسیر نمونہ کے ترجمے تفسیر نمونہ کے اقوال ہمارے لئے حجت نہیں مفسرین کے اقوال ہمارے علماء کے اشتہادات خود علماء سے جا کے پوچھ لینا اب میں ان کے خدمت میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں شیخ شیخ صاحب دیکھو یہ حدیث چاب دار الفکر دیکھو میرے بھائی سفر نمبر ایک سو اکتالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث یکون بعد ائمت میرے بعد جو خلفاء ہوں گے میرے ہدایت بھی نہیں ہوں گے جس شخص کو حکومت فورا نبی صلی اللہ علیہ ملتا ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا یعنی فاسق برا عدمی اس کو حکومت مل سکتا قرآن کی حقوص ٹھیک ہے اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ علیہ کیا فرماتے ان کے بعد جو ان کو خلافت ملے گی ان کے سنت پر بھی نہیں ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو بلکل شیطان ہیں انسان کی صورت میں ظاہر ہوگئے اس سے بڑھ کر برا کوئی کر سکتا ہے اور یہ کس نے روایت کیا ہزیفہ نے کہا کہ اس زمانے میں میں کیا کروں کہا کہ تم امیر کی اطاعت کر اب حزیفہ کی وفات کب ہے بھائی حزیفہ ابن یمان عثمان کے خلافت میں مرا اس نے ابو باکر عمر عثمان کی خلافت دیکھ یہ طبقات کبرا ہے جل نمبر چھے ملازہ کر یہاں پہ صفحان نمبر پندرہ ہے جو ہی عثمان کی وفات ہوئی اور تحذیب کمال میں جل نمبر چار صفحان نمبر سولہ اس میں ہے توفیہ قابل عثمان عثمان سے پہلے ان کی وفات ہو گئی سنت پہن تیس میں توفیہ سنت خمس سنت خمس سنت پہن تیس میں عثمان نے حزیفہ سے کہا میرے باب جن کو خلافت ملے گی وہ شیطان ہے انسان کی روبے میں نہ میری سنت میں نہ میری دین میں اور بھئی بھئی اور نہ میری ہدایت پر اور پھر حزیفہ نے کہ میں کیا کروں رسول نے کہ تم وہ زمانہ تو دور کا عباد میں آنے کو فرمایا کہ وہ امیر کی تعاق کرنا ہوئی حزیفہ کی وفات سن پینتیس سبحان کی اور آپ نے خود کہ نبی کے بعد جس کو خلافت میں لے گا آپ کے پاس کوئی نہ قرآن نہ سنت سے کوئی دلیل ہے وہ حتمن صالح ہوگا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے بھئی اپنا وعدہ دس سال بعد بھی پورا کر سکتا ہے بھی تیس سال بھی پورا کو پورا کر سکتا ہے قرآن میں خلافات صرف تین ہے ایک آدم ایک داود ایک علی صرف تین ہے چوتا نہیں اس میں آپ کے اپنی کتاب میں موجود اور پھر ملاعظہ کر ہے شیخ صاحب یہ کتاب مستد احمد بن حنبل تق الرسالہ جزء ثامن و ثلاثون ملاعظہ کر یہ حدیث یہ حدیث صحیح یہ حاشہ نمبر تین حدیث حضیفہ نے کہا دجال کا ذکر رسال صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگوں میں سے باز ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرنا یہ کون ہے جن کا فتنہ شیخ صاحب میری طرف دیکھو جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ فرمایا کہ آپ میں سے صحابہ میں سے کوئی اور تو نہیں صحابہ میں سے عزیفہ نے روایت کیا اچھا یہ مستدر احمد ابن حنبل 35 ہے میں بتاتا ہوں کون صفحہ سن 1999 میں چھپیا حدیث اکیس ازار دو سو چینو صحیح ہون حدیث بھی صحیح ابو ذر نے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا چین دفعہ انہوں نے کہا دجال کے علاوہ اگئے سے اشخاص ہیں جن کا فتنہ دجال سے زیادہ میرے امت کے لئے خطرنا دجال کے علاوہ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے فرمائے یہ جو لوگ گمراہ کرنے والے امام ہیں ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا ہے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفہ آئیں گے وہ شیطان سے بھی متر ہوں گے رسول فتنہ دجال اور یہ صحابہ میں سے ہیں یہ صحابہ میں سے ہیں شیخ صاحب اور حدیث بھی آپ کے کتب میں سے صحابہ میں سے وہ جو امام بنے جن کے امام ملی چار ابو بکر عمر عثمان اور ایک معاوی کوئی اور تو نہیں کسی اور صحابی کو نہیں ملی نا یہ ان کا فتنہ دجال یہ کیا کون ہے یہ شیعوں کے تبرہ میرے بھائی آپ کے پاس آپ یہ حمد لے قرآن سے دکھائیں کہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں رسول صلی اللہ نے یہ نہیں بولا قرآن نے یہ نہیں بولا کہ میرے پاس حکومت دے گا لیکن یہ نہیں بولا کہ نبی کے فورا بعد میں دوں گا نبی جس دن وفات ہوں گے اس کے ایک مہینے کے بعد یہ دس سال کے بعد بھی غاصب مانتے نہیں یہ 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 فرماتے ہیں کہ ابن شہاب کہتے ہیں بلغنا زہری کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے عمر کو فاروق بولا وہ یہ اہل کتاب تھے یہود نصارات فاروق قلق بھی دیا یہود نصارا نے دیا بس دس اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاروق بولا یہودیوں نے اس کو یہود کا لقب دیا یہ چھوٹ شروع ہونے والی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو بھی سوالات کیا ان کا جواب علیہ یعنی دیرے اوپر سے جسے سوالات کر رہے ہیں اور سوالات میرے موضوع پر نہیں کر رہے ہیں دعویٰ پر نہیں کر رہے ہیں جو میں نے آیات اس پر نہیں کر رہے ہیں اپنے اپنے سوالات میں سوالات کا جواب دے رہا ہوں پہلے اس نے کہا کہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بلا فصل خلیفہ ہوں گے وہ فاسق نہیں ہوں گے میں نے کہا ایسی ایسی میں نے جو آیت پڑھی اللہ نے ان مقتنہ ہم کس نے کہا اللہ نے کہا ان کو اگر حکومت دوں تو کیا یہ نماز پڑھیں ذکات کھیں گے بھلای طرف بنائیں گے برائی سے روکیں گے ایک نے کہا اللہ نے کہا اللہ اگر اللہ پاک نے یہ تو نہیں تھا بلا فصل جو بھی ہوگا وہ فاسق نہیں ہوگا یہ تو کہا کہ محاجرین میں سے جو بھی حاکم ہوگا وہ اچھا ہوگا وہ نماز پڑھنے والا ہوگا ذکات دینے والا ہوگا بھلای بلانے والا ہوگا برائی سے روکنے والا ہوگا اب محاجرین میں سے جو بھی حاکم ہوگا وہ اچھا ہوگا محصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول کے بعد کوئی نہیں مگر یہ سفاق ضرور ہوں کی اللہ حجت نہیں ناجل بلاغ بھی حجت نہیں اردو کتاب محجت نہیں اس کے لئے خمینی بھی حجت خامنائی بھی حجت نہیں قرآن بھی حجت نہیں اور تقسیہ کرتے امام اس کے لئے کچھ حجت نہیں اس کو کہاں دکھائیں یہ ہے تقسیر نمونہ اتنا مشہور مہت برطری مہت برطری مفاتی میں شاملیشیوں کے مہت برطری اس لئے جائز نہیں مانت لکھا آئے اثار حکومہ یو لکھا دو امید ہے کہ تمہارا حلاق کرے گا تمہارے کشمنوں کو تمہیں ان کے پاس زمین کا حلیفہ بنائے گا حکومت اس نے خود مراد جا کر اس کا نہیں مانت تو مانت ہو یا فلا فلا کتاب مانت ہو تو انگوہ کتاب لے کیا برط اس کے بعد اس نے کہا دوسرا سوا کہ صحابی نے کہا کہ حضرت جعوض علیہ سلام حضرت علیہ حضرت اللہ کے بردے ابھی آج سنائے کہ اسرائیل کو اللہ پر خلیفہ بنائے ابھی آج سنائے قرآن موجود ہے آپ کیسے صرف دینے کہا لیتا ہو ہے یہ قرآن کے خلاف جو پھر آج کرو کہ موضوع نہیں میرے موضوع پر سوال آج اچھے برے کہ تو سوال ہی اس وقت دوسرا نے سوال کیا تھا موضوع یہ نہیں موضوع خلافت اس نے پہلے سوال کیا خلافت جو بیت جو کر رہے تو قرآن جزا پہ سی تیجھ ہے اس کا نام سوال رہے دے تو کافر ہو گئے میں نے پہلے مثال دی ایک بننے سے پہلے خلاف کی گھنجائش ہے مگر بننے کے بعد مجھد کا دشمن ہو گا اس طرح جو خلافت ہے حلیبہ بنمو سے پہلے تو کسی کے دل میں ہو سکتا ہے کہ میں بنوں یا یہ کنے یا یہ کنے مگر اللہ کی مربی ہے جس کو حکومت مگر جب تاپر کو ملتی ہے تو اس کو بادشاہ کہتے ہیں مومن کو ملتی ہے تو خلیبہ کہتے ہیں عَلَمْتَرْعِلَ الَّذِي حَاج عِبْرَاہِم رَبِّهِ عَنْ عَاتَاهُ اللَّهُ الْمُنِ عِبْرَائِم عَلَيْهِ 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 جس کو اللہ نے ملک دیا یا نبال شایئی اس سے اللہ نے فرمائے میں نے ان کو دی ابھی وہ تو قابل مگر مواملین کو ملے دی اس کو اللہ پاک نے فرمائے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم اللہ پاک نے خلیبا کا ہے تو ابھی جو اللہ دے گا اور اللہ کے دینے کا طریقہ کوئی خاص دی ہر کو ایک ہی طریقہ سے خلافت دے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلافت دی نہ قتال ہوا نہ عذاب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خلافت ملی خرم اور اس کے لیچس پر لیچس پر عذاب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکومت ملی خلافت ملی صورت توبہ کیا آپ پڑھ رہا ہوں وہ کس طرح ملی میں آپ کو بتاؤں نہ تو عذاب ہوا کوئی آسمان چرکرہ نہ ہی کوئی یوسف علیہ السلام کی طرح مدر ترہوے آپ کو قرآن سے بتاؤں صورت توبہ اے صحابیو تم کفار سے لرو اللہ کا ارادہ ہے اللہ پاک نے صحابہ کو حکومت خلافت دی کفار پر عذاب کیا مگر ہاتھ صحابہ کعبہ کے تھے اسی صحابہ کے لیچسے آیت دوبارہ آیت نمبر 14 اس سے بے خوف و خطر لرو اللہ تمہارے ہاتھ ان کو سزا کرے گا ان پر عذاب کرے گا پھر انہیں رسوہ کرے گا اور تمہیں ان پر فتح آتا یعنی یوسف علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی نہ عذاب ہوا نہ کتال ہوا غنصہ علیہ السلام کو ہوئی کرون پر آس یعنی گرق ہوا اس کا سمندر میں پھر ان کو خلافت عطا ہوئی اور ادھر کیا ہو رہا ہے اللہ پاک نے فرمائے صحابیوں یہ تمہارے دل کھندے کرو تم اپنے ہاتھوں سے ان سے لڑو اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے انتراز کرے اگار تمہیں حکومت دے گا پھر آگے دوسری آیت میں فرمائے اے صحابیوں تم ان کو قتل نہیں کرتے مگر اللہ قتل ہاتھ سعادہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے وہ جہاد کر رہے تھے وَمَا رَمَئِتَ اِذْا رَمَئِتَ وَلَكِن اللَّه رَمَا سی آیت میں ہے تم ان کو قتل نہیں کرتے مگر اللہ مطانہ یہ مقصد ہے خلیفہ بنانے کا تعلق اللہ سے جس طرح بنائے جس سے بنائے جب تک بنانے ہی تلاب ہو سکتا ہے مگر جب بن گیا صحابہ نے پیتر دی ہو گئے خلیفہ اب انکار اس طرح ہے کہ دشمن اس طرح جس طرح مر جن ہے اب میں آپ کے سامنے پھر سے کہتا ہوں حیات القلوب حضور علیہ صلی نے انگر اشیر اکرابین کے وقت فرمایا اے عرب اے قریش میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو میری بات مان لو اللہ تمہیں دنیا میں یہ بنزل دے گا اور آخرت میں جن ملے گی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی ہوئی گیا ہو انشاءاللہ اس کی بشال سنائے میرے بعد ابو بکر خلیفان بنیں گے کے بعد حضرت عمر بنیں اس کا جواب نہیں دیا اور اتنی جو آیات پڑی ان کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے آپ نے ایک قوال کیا دجال والا آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد دجال سے حضرت 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 حضیفہ سے فرماتے ہیں جو حضرت قتل عثمان صاحب سے پہلا فتنہ اور آخری دہور تجار اللہ باللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم جو عثمان گلی کے قتل پر ذرا پر خوش ہوگا اگر وہ دجال کا زمانہ پائے گا اس پر ایمان ضرور لائے گا یہی سکناتا تر اشارتا ہم علیہ وسلم بلہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو تاریخ الخلافہ سے جو روایت پیش کی ہے تاریخ الخلافہ کے روایت بلا سند ہیں اس کی کوئی حجیت نہیں ہے اور آپ شیعوں کے مقابلے میں مناظرہ کر رہے ہیں یا آپ کے مابنے مذہب میں اس کی کوئی حجیت نہیں ہے آپ کو شیعہ حدیث لانا ہے کہ حضیفہ نے کہا ہو کہ فت قتل عثمان پہلا ہے پہلا اہلا کوئی میں نے آپ کے کتاب سے جو مستند روایات دکھا دی صحیح روایات دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد جو خلافہ آئیں گے وہ صراط حق سے منحرف ہوں گے وہ میں نے دکھا دی ہے اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دی اب آپ نے بہت تاجب ہے شیخ صاحب چانڑیو بھائی آپ سے بہت تاجب ہے کہ آپ کیسے قرآن مجید کے آیات کا غلط فائدہ اتاریں یہ نمرود کا قول ہے بھئی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص نے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مناظرہ کیا اللہ کے متعلق اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو ملک دیا یہ اللہ کا قول نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ملک دیا ہے یہ نمرود کا ادعا ہے کہ اللہ نے مجھے حکومت دیا ہے یہ اس کا اپنا قول ہے اس نے استدلال کیا کہ اللہ نے مجھے حکومت دیا ہے میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں زندے کو مردہ فلان کر سکتا ہوں تو یہ اس کا ادعا ہے تو یہ آپ کوئی حدیث لکھا ہے نا کوئی روایت لکھا ہے کہ اس کے نمرود کی خلافت شریع ہے آپ کیا یہ اقید ہے جیسے نمرود کی خلافت ہے اسی طرح ابو بکر کی خلافت ہے اللہ نے حکومت دیا نا نمرود کو آپ کہہ رہے ہیں تو ابو بکر کو بھی دیا تو ابو بکر کی خلافت سے یہ تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے جیسا نمرود کا خلافت ہے بھئی اسی جیسا ابو بکر کا خلافت ہے ہم مان گئے بھئی آپ جیتے ہیں اگر آپ پہ یہ عقیدہ ہے پھر میرے بھائی آپ نے استدلال کیے کس آیت سے اس آیے سورہ مبارک براہ سے سورہ براہ کے آیات سے آپ نے استدلال فرمایا ہے کون سے آیات تھے بھائی آیے نمبر چودہ تھے نا وہ آیات جس کا ابو بکر عمر سے سورہ سے تعلق ہی نہیں ہے آئے یہ ہے ہمارے عزیز بہت تعجب ہے کہ ان آیات سے استدلال کرتا ہے اس کے خلافت کے لئے کیا آپ جہاد نہیں کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے وعدوں کو اپنے اہد کو میساق کو توڑ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے خارج کیا اور انہوں نے خود دشمنی شروع کیا کیا ان سے ڈرتے ہو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اگر آپ مومن ہیں قاتلوں سے جہاد کرو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا ہے ان کو آپ کے ہاتھوں اللہ تعالی عذاب کرے گا اللہ تعالی ان کو خار کرے گا اور آپ کو ان پر نصرت عطا کرے گا ویش فی صدور اقوم مومنین اور مومنوں کے دلوں کو خوش کرے گا ابو اکر عمر سے کیا تعلق ہے ابو اکر عمر کا پہلے جہاد تو ثابت کرو شیخ صاحب یہ تو اگر آیا خلافت کے یہی آیا ہے جس نے جہاد کیا ہے اہل مکہ کے خلاف وہ صرف اور صرف عمیر المومنین علیہ السلام ہے نہ ابو بکر نے جہاد کیا ہے مکہ والوں کے خلاف نہ عمر نے کیا ہے نہ عثمان نے کیا کسی کتاب میں میں دکھاؤ بھئی ابو بکر نے ایک پتر مارا رہا ہو چلیں مان لے تمیں کسی کتاب میں دکھاؤ کہ ابو بکر نے مکہ والوں کے خلاف ایک پتر مارا ہے تیر مارا ہے کچھ بھی مارا ہے جس کا جہاد ہی نہیں آئی ہے جہاد کے لئے کہتا ہو جس میں باغا ہے ہمیشہ جنگوں سے باغ گئے ہیں کہتا ہوں وہ حد سے باغ گئے تو اللہ نے معافی دیا یہ کہا نا تمہارے یہ بانا ہے خوائے بر میں باغ گئے جو باغ گئے ہیں ان کی خلافت ثابت کرنے کے لئے جہاد کی آیت لے کے آرہے ہیں اس کا ابو وقت رمر سے کیا تعلق پھر آتے ہیں اس آیت کے متعلق میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا قرآن میں کوئی ایسے آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاکم بنے گا وہ اچھا آدمی ہوگا ایسے قرآن میں کوئی آیت کوئی حدیث بھی نہیں ہے نہ قرآن کے آیت ہے نہ حدیث بلکہ حدیث ہی کہتا ہے جس کو حکومت میں لے گا وہ اچھا آدمی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا میں نے حدیث تو دکھا دیا آپ دیکھو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی دلیل یہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت میں لے گے وہ اچھا آدمی ہوگا آپ کہتے ہیں نہ آئے مہاجرین سب مہاجرین کے لیے نہیں ہے یہ ان مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کی نصرت کیا سب مہاجرین نے جہاد نہیں اگر آپ کہتے ہیں سب مہاجرین نے جہاد کیا تو ابوبکر کا جہاد دکھاؤ جہاد کے آیت لے کہتے ہیں اس شخص کے لیے جس کا جہاد ہے ہی نہیں اپنی کتاب سے لاوہ ابوبکر کو مانیں گے کوئی جہاد دکھا دینا کیا مشکل ہے کیا پریشانی اے جہاد دکھا نا ابو بکر کا عمر کا اسمان کا کوئی جہاد دکھاؤ نا اپنی کتاب ہی سے دکھاؤ کہ انہوں نے اہل مکہ کے خلاف جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال ان کے خلاف ایک پتر مارا ہے بھئی انہوں نے جب جہاد ہی نہیں ہے تو ان سے کیا کہتا ہوں کہ یہ مجھ مہاجرین کے لیے سب مہاجرین کے لیے نہیں سب مہاجرین نے قتال نہیں کیا ہے اللہ نے ان مہاجرین کو جنہوں نے قتال کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو نصرت دیا ہے مکہ والوں کے خلاف ان کو بولا کم ان کو اگر حکومت دے دیں تو عقام الصلاہ کریں گے ایتاہ الزکاہ کریں گے وہ صرف اور صرف مہاجرین میں سے جس نے جہاد کیا ہے اس کو حکومت ملی ہے وہ صرف علیہ علیہ السلام میری طرف دیکھ چاندیو ادھر دیکھو مہاجرین میں سے جس نے جہاد کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو نصرت دیا ہے اس کو حکومت ملی ہے وہ صرف اور صرف کون ہے ابو بکر عمر کو کوئی نصرت نہیں دیا اللہ اور انہوں نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں تو یہ آیا آپ کے مقصد سے اجنبی ہے بلکہ اور اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جس کو حکومت ملے گا وہ اچھا دمی ہوگا نیک آدمی نہیں ٹھیک ہے نا اس میں کوئی ایسی آیت نہیں اور پھر میں نے یہ بھی دکھا دیا آپ کے کتاب اپنی کتاب میں لکے جس کو حکومت میں لیتی ہے وہ پیتے تھے ان کے مشکیزے میں مسکر ہوتا تھا شراب ہوتا تھا آپ نے کہا کہ تفسیر نمونہ بہترین محتبر ترین کتاب ہمارا عقیدہ یہ تفسیر نمونہ کوئی محتبر نہیں ہے اس کا مصنف ابھی زندہ ہے میں اس کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتا اس نے میرے خلاف بہت سے باتیں بھی کی ہیں پتوے شتوے بھی ادھر ردہ لگاتا تھا پہلے وہ ایک نہایت ہی فرادی آدمی دو نمبر کا نہایت جتنا آپ مولوی کو فرادی سمجھتے ہونا مسجد بننے سے پہلے کوئی اختلاف ہو سکتا مسجد کے بعد بننے کے بعد اختلاف نہیں ہو سکتا اب بھائی آپ تو کہہ رہے تھے نا ابو بکر عمر کی خلافت قرآن میں موجود ہے اب کہ یہی دعتنا تو صحابہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے دکھا دیا کہ ابو بکر نے صحابہ نے خود اختلاف کیا تھا کہ خلیفہ کو کون بنے خلیفہ ادھار کہہ رہے تھا ہم بنیں گے تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ قرآن میں کوئی ایسے آیت نہیں تھی کہ ابو بکر عمر عثمان کو خلافت بننی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی یہ فرمان نہیں ہے اے نو یہ سیاست سے خلیفہ بنے اس کا مطلب یہی ہے آپ مسجد والی جو مثال دے رہے ہیں کہ مسجد ادھر بننی چاہیے یا ادھر بننی چاہیے اگر کوئی آیت قرآن میں آیا ہو کہ مسجد ادھر بننی چاہیے تو پھر اس میں اختلاف کا اختلاف کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے میری طرف دیکھ چانڈی ہو اتتاق اگر قرآن میں اگر کوئی آیت ہو یا حدیث ہو کہ مسجد یہاں بننی چاہیے تو اہلِ تقویٰ اہلِ ایمان کبھی اختلاف نہیں کریں گے کہ مسجد یہاں نہیں بننی چاہیے ادھر بننی چاہیے اگر اہلِ تقویٰ اہلِ ایمان اختلاف کر رہے ہیں کہ مسجد ادھر بننی چاہیے ادھر بننی چاہیے تو اس کا مطلب ہی یہی کوئی حدیث کوئی آیت نہیں ہے کہ مسجد کا ہاں پر سمجھ بھی آئینا بات آپ کو اس کا مطلب یہ یہ حیات القلوب کا آپ حوالہ دینا حیات القلوب ایک فارسی کتاب مہربانی کرو عربی حادث لے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت کی دے بجال کے متعلق آپ نے جو تفسیر کتاب تاریخ علفہ سے نقل کی ہوئے غیر معتبر کتاب سے اس میں کوئی حسنت کچھ بھی نہیں ہے میں نے جو آپ کو دکھا دیا وہ صحیح حادث دکھا دیا کہ حضائفہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد خلافت کن لوگوں کو ملے گی ایسے لوگوں کو ملے گی لا اختدون بہدائی میری ہدایت پہ نہیں ہے جو نبی کے ہدایت پہ نہیں ہو کیسے مسلمان ہو سکتا لا یستنون بہ سنتی میرے سنت کے پیروکار نہیں ہے وفیہم رجالن قلوبہم قلوب الشیعاتین فی جثمانے انس ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کیسے شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہو ٹھیک ہے نا تو حضیفہ نے جب پوچھا ہے کہ میں اس زمانے میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بولا کہ تم اس سے پہلے مر جاؤ گا فتنوں سے پہلے تم مر جاؤ گا یہ تو نہیں ہے فرمایا کہ امیر کی طاعت کرنا اور حضیفہ میں نے دکھا دیا کہ عثمان کے خلافت کے آخر میں اس کی وفات ہے جن لوگوں کو پایا ہے حضیفہ نے وہ ابوبک رمر عثمان کی خلافت ہے آئے 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 جواب یہ نہیں دے سکے گا ان کے اکابر نہیں دے سکیں گے آئے آئے شیخ صاحب آپ پانچ گئے بری طرح سے اور پھر میں نے آپ کے اپنی کتاب سے دکھا دیا اس کا جواب کی نہیں دیا آپ نے عمر صاحب کو آپ کہتے ہیں تو یہود اس کے بڑے مخالفت ہیں یہود اس کے مخالفت ہیں آپ کہتے ہیں کرسٹین ان کے مخالفت ہیں اور آپ شیعوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قیسر کسرہ کو مانتے ہیں ابوبک رمر کو نہیں مانتے ہیں ہم قیسر کسرہ کو بھی مانتے ہیں ابوبک رمر کو بھی مانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیسر کسرہ بھی اپنے زمانے میں بات چاہتے ہیں ابوبک رمر بھی بات چاہتے ہیں لیکن کسی کی خلافت شرعی نہیں دنیای حکومت تھی دنیای حکومت ابھی موڈی صاحب کا بھی ہے ہم مانتے ہیں موڈی صاحب وزیراعظم ہندوستان کے بلا شک بڑا پاورفول وزیرا سمجھے لیکن آٹھ منٹ ہو گئے نا اور بعد میں میں نے شو مجھے غلط فرمی ہوگی میں نے ٹائمر بعد میں لگا